ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے تو چلیے دوستو آج کی اس کلاس میں ہم بات کرنے والے ہیں بھارتی اتحاس کے ایک بہرے امپورٹنٹ چیپٹر سندھو سببتہ سے آنے والے کچھ امپورٹنٹ سوالوں کے بارے میں تو چلیے پیار کے ساتھ شروع کرتے ہیں کوشن نمبر ایک ہے نیمنلکت میں سے کونسی چار پراتین سببتہوں میں سب سے بڑی ہے کونسی سببتہ سب سے بڑی ہے نمبر ایک پر ہے میسو پوٹامیا کی سببتہ چین کی سببتہ مصر کی سببتہ یا پھر سندھو گھاٹی سببتہ تو اس میں کونسی سببتہ صحیح ہوگی آپسن نمبر چار سندھو گھاٹی سببتہ اس کا آنسر ہوگا کوشن نمبر دو ہے بہر کونسا ہڑپا اس طرح ہے جہاں گھوڑوں کی ہڈیاں افسیس کے روپ میں ملی تھی اور گجرات میں اس تھی تھے اور جگپتی جوسی دوارہ اس کی خدائی کی گئی تھی اس کے آپسن ہیں کالی بنگا دھولا بیرہ سرکوٹدہ اور بھگت راؤ تو اس میں آپسن نمبر تین سرکوٹدہ صحیح ہوگا سرکوٹدہ گجرات میں اس تھی تھے اور جگپتی جوسی دوارہ اس کی خدائی کی گئی تھی نمیلکت میں سے کونسا ہڑپا اس طرح برتن دفنانے کی پرتھا کا پرمار دیتا ہے اس کے آپسن ہیں لوتھل سرکوٹدہ مہنجودڑوں چندہودڑوں ان میں سے کوئی نہیں تو اس کا آپسن نمبر دو سرکوٹدہ صحیح ہوگا سرکوٹدہ میں برتن دفنانے کی پرتھا کے پرمار ملے ہیں نمیلکت ہڑپا اس طرح میں سے کسمیں قبر میں دو لوگوں کے سب پائے گئے ہیں قبر میں دو لوگوں کے سب پیار میں کی ایسے پتی پتنی ہوں گے اور جو ایک ساتھ دفنائے گئے تھے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کچھ کچھ ستی پرتا جیسے پہلے ماحول ہوا ہوگا تو اس کا آپسن ہے مہنجودڑوں، ہڑپا، چندہودڑوں اور لوتھل تو اس میں آپسن نمبر چار لوتھل صحیح ہوگا لوتھل اور کالی بنگا میں دو لوگوں کو دفنانے کے سب پائے گئے تھے پوتھ گہا یا گودی باڑا، سندھو گھاٹی سبتہ کے نمیلکت میں سے کس اسثان پر پائے گیا تھا اس کے اوپسن ہے چندہودڑوں، لوتھل، کالی بنگا بنوالی تو اس میں آپ کو اوپسن نمبر چار صحیح ہوگا فورت نمبر پر جو اوپسن ہے بنوالی یہ صحیح ہوگا بنوالی میں گودی باڑا یا پوتھ گہا کے جو ہے یہاں پہ ساکچ ملتے ہیں نمیلکت میں سے کونسا ایک ہڑپا سہر نہیں ہے اس میں ہڑپا کی جگہ آپ کو ایکزامز میں سندھو گھاٹی سبتہ دیکھنے کو ملے گا سندھو گھاٹی سبتہ سبد کے اسثان پہ ہی ہڑپا سبد کا پریوک کیا جاتا ہے اس کے اوپسن ہے لوتھل، دھولا بیرہ، میہرگر اور سرکوٹدہ یہ فورت نمبر پھر جو ہے آپ کا سوتھ کا کوہ کی اسثان پہ سرکوٹدہ ہوگا ٹھیک ہے تو اس کا اوپسن نمبر جو صحیح ہے وہ اوپسن نمبر تین صحیح ہے کونسا میہرگر میہرگر ایکچول میں ہڑپا سبتہ سے سمبندیت نہیں ہے یہ آپ کا پاسارکال جب آپ پڑھیں گے تو پاسارکال میں نپ پاسارکال سے سمبندیت ہے میہرگرستان میہرگر میں گہوں اور جو کی کھیتی کے ساکچ ملے تھے اور یہ میہرگر پاکستان میں پڑھتا ہے سات ہزار عیسیٰ پورگیس لگ بھگ جو ہے یہاں سے گہوں اور جو کی کھیتی کے ساکچ ملے تھے ٹھیک ہے نیکسٹ کونسچن ہے ہڑپا سبتہ کی کھوج کس برس میں ہوئی تھی اس کے اوپسن ہے 1905 1921 1926 1932 تو اس کا اوپسن نمبر دو 1921 صحیح ہوگا 1921 میں دیارام سہانی نے کس نے دیارام سہانی دیارام سہانی نے اس کی جو ہے ہڑپا سبتہ کی کھوج کی تھی یا پھر کہہ سکتے ہیں کھوڑائی کی تھی دونوں ترہ سے اگزام میں کونسچن پہنچا جا سکتا ہے نیکسٹ کونسچن ہے ہڑپا کس ندی کے تٹ پر اسٹھت تھا تو ہڑپا جو ہے کس ندی کے تٹ پر اسٹھت تھا اس کے اوپسن ہے لونی بھوکبہ سندو رابی تو اس میں آپ کا اوپسن نمبر پھورت رابی ندی سہی ہو جائے گا ہڑپا رابی ندی کے تٹ پر اسٹھت تھا سندو گھاٹی سبتہ کے لوگوں کا مکھ ویفسائق کیا تھا تو اس کے اوپسن ہے کرسی ید شکار مچھلی پکڑنا تو اس میں فورت نمبر ہے مچھلی پکڑنا یہ تو ہوگا ہی نہیں اس کو آپ کار دیجئے نمبر دو ہوگیا سکار کرنا سکار کرنا یہاں پہ نہیں ہوگا سندو گھاٹی سبتہ میں یہ سکار کرنا آپ کا جو ہے جب آپ پورا پاساڑ کال میں جائیں گے پاساڑ کال کا جو ایک پار تھا پورا پاساڑ کال تو وہاں کے لوگ سکار کرتے تھے تو یہ بھی آنسر نہیں ہے دوسرا ہے ید کرنا ید کرنا یہاں مکوی افسائی نہیں ہے ید کرنا تو مکوی افسائی ہو ہی نہیں سکتا تو اس کا question number 1 جو ہے کرسی صحیح ہوگا next ہے نم لکھت میں سے کونسا ہڑپا استھل گجرات میں استھت نہیں ہے option ہے سرکوٹدہ لو تھل دھولہ بیرہ بن والی تو اس کا option number 4 بن والی صحیح ہوگا actual میں بن والی جو ہے گجرات میں نہیں یہ آپ کا ہریادہ میں استھت ہے کہاں پہ ہریادہ میں ٹھیک ہے تو اس کو آپ یاد رکھیں گے سندھو گاٹی سبتہ کا نم لکھتہ کا نم لکھتہ کا کونسا استھل بھارت میں نہیں ہے اس کے option ہے ہڑپا لو تھل بن والی دھولہ بیرہ تو اس میں option number 1 آپ کا صحیح ہوگا ہڑپا بھارت میں نہیں ہے ہڑپا رابی ندی کے کنارے پڑتا ہے اور یہ ہے پاکستان میں پاکستان میں کہاں پاکستان میں جو پنجاب کا جو بھاگ ہے جو پاکستان کا حصہ ہے وہاں پہ next ہے نم لکھت میں سے سندھو گاٹی سبتہ کا کونسا استھل سندھو ندی کے تٹ پر نہیں ہے تو اس میں آپ کا option دیئے ہیں چندھو دڑو مہن جو دڑو روپڑ کوٹ دیجی تو اس میں option number 3 آپ کا روپڑ صحیح ہوگا actual میں روپڑ جو ہے سندھو ندی کے تٹ پر نہیں چندھو